قبر دے اندر جناب حضرت فاطمہ روایت کرتی ہے حضرت اسمہ سے حضرت اسمہ کہتی ہے میں نے یہ حدیث سنی ہے حضرت عائشہ سے اور حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے آقا علیہ السلام نے بتایا حدیث نمبر 86 ہے فرما جدو بندہ قبر ہی پہنچ جانا ہے خرشتہ آنن کہنا ہے انہوں کے بیت تو علمہ پہ آئے تھے تنوں پتہ نہیں انہوں حضور نے آنا ہے ساڑھے بابے درس انہوں اہمی دس کے گئے کہ قبر ہی حضور دے احترام کے میں کرنا ہے ہاں عقیدہ وہی ہوتا ہے باقی عقیدے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں سنی مر جائے تو کہا جاتا ہے میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاة و صلی اللہ ہم مر جاتے ہیں ہمارا عقیدہ ہمیں نہیں مرنے دیتا ہے ٹھٹ کے جی ہو کون جی کوئی پوچھے کی عقیدہ ہے انہوں کو عقیدہ پوچھ دے ہو یا رسول اللہ والا عقیدہ اور کونسا عقیدہ ہے ہمارا ہاں جی اللہ اکبر یہ کیا بات تو تین منٹ کا کلیپ سنا اور بندہ کہہ دیں میں تو وابی ہوگی ہوں میں تو ادھر چلا گئی ہوں یہ کوئی بات نہیں جناب سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی جو خلیفہ عالی حضرت تھے آپ کا ایک مرید رات و رات وابی ہو گیا اس کا نام تھا غلام رسول انہا سوڑا نہ تین نام بدل کے انہیں عبداللہ راہے دیتے ساتھ جا کے خارجیوں کے مدرسے میں داخلہ لیا اور حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب کا شگر تھا تو رات و رات وہ خارجی ہو گیا بیعدب ہو گیا رسول اللہ کا گستاخ ہو گیا اور غلام رسول سے نام اٹھا کر عبداللہ رکھ دیا آپ انہوں پتہ چلے آتے ہیں آپ نے پنجابی چک شیر لکھ کے انہوں پہ جا فرمایا انہوں میرا شیر سنا دینا کہ غلام رسولوں منکر ہوئے ہو تے جا بڑھے ہو عبداللہ غلام رسولوں منکر ہوئے ہو تے جا بڑھے ہو عبداللہ یہ نہ اسی غلام رسول تے کمیں بڑھ سی عبداللہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی فرمایا پھر کے گلی تباہ ٹھو کریں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں جو تیری گلی سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گداہوں میں مانگتے جس میں تاجدار پھرتے ہیں عقیدہ سونا سترا رکھو فرمایا انہوں بٹھایا جانا بے جا اٹھ جا آلہ حضرت سے پوچھا گیا جی آلہ حضرت آخری خواہش کیا فرمایا میری قبر سات تاٹھ فٹ اچھی ہونی چاہی تھی کھلی بھی ہوئے اچھی بھی ہوئے انہوں کیا جی ایک کیوں فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب قبر میں آئیں حضور تو میں لیٹا دا رہو کھڑا ہو کر کہوں حضور زندگی میں بھی کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پڑتا تھا آج بھی کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ پڑھ رہا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گھر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے ہے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے حضرت پیر سید محدثِ گول روی پیر سید میرے علی شاہ صاحب سے پوچھا حضور جدن تسی قبر ہج جاؤ گے تو حضور دے بارش کی کب ہوگے فرمایا کی کب ہنگا جدن رسول اللہ دہ دیدار ہوئے گا فرشتے پچھنگے یہ بخاری میں آتا ہے بخاری میں یہ لکھا ہوا تین سوال ہونا ہی نہیں قبر میں ایک سوال ہونا ہے یہ جو تین سوال ہیں تیرا رب کو ہونے تیرا دین کیا ہے مصطفیٰ باد دے اندر اڑا فوت ہوئے میا میروں دہ جنازہ پڑھایا جائے او دا رابط خدا ہی ہوئے گا او دا دین تے اسلام ہی ہوئے گا او دے کو لکی پچھا جا رہا ہے تیرا سوال ہی کوئی اڑا نے بخاری مسلم ہیچ لکھا ہے بتاؤ حضور کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے او دوں پھر پتا چلنا ہے میں آج مار گیا میرے کو لکی پچھا فرشتہ نے کی کہندے سو میں کبھنگا کرما والے ہیں دی محفل دے اندر اڑا میں بیان کیتا سی کٹو نہ تنو پتا چل جائے گا میں کی کہندہ سا